جی سلام علیکم کیا حال ہے آپ سے وہ لوگ خیریت سے ہیں جناب علی ایک واقعہ سمڈیال میں پچھلے دنوں ہوا تھا اور وہ واقعہ ہوا کیوں تھا میں بلکہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو مائنڈ ہے اس کے اندر بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں پاکستان کے اندر جو قتل و غارتگری ہو رہی ہے جو لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں جو ساس اور بہو کا جو جھگڑا چل رہا ہے باپ اپنے بیٹے کے ساتھ بتمیزی کرتا ہے بیٹا اپنے باپ کے ساتھ بتمی ہی کرتا ہے پہلے دنوں میں نے ایک فوٹیج دیکھی جس میں بیٹا اپنے باپ کو مار رہا تھا لٹا کے اور وہی کہہ رہا تھا کہ یہ اپنی جہداد میرے نام کیوں نہیں منتقل کروا تھا اور اس کے بعد اس وہ فوٹیج نکلی پھر اس کے بعد پولیس نے اس کو گرفتار کیا آپ نے بھی وہ فوٹیج دیکھی ہو گئے اب یہ جو سمڈیال کا واقعہ ہے یہ بہت الارمینگ ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر مائنڈ سیٹ کتنی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے سمڈیال میں ایک گاؤ دنوں کے اندر ایک خاتون تھے اور وہ ساتھ مہینے سے پرگنٹ تھی وہ ایک ڈاکٹر کے پاس انجیکشن لگوانے کے لیے گئے اور اس کے بعد غائب ہو گئے اور خامد آیا اور اس نے پولیس میں رپورٹ کی کہ میری بیوی نہیں مل رہے اور جب پولیس نے سی سی ٹی وی کیمرو سے جا کے ٹریس کیا تو پتہ چلا کہ ایک کلینک میں گئی تھی اور اس کے بعد وہاں سے وہ نہیں نکلے اور پھر جب بہت زیادہ انویسٹیگیشن کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ دو خواتین ایک ٹرنک لے کر آئی تھی پھر وہ اس کلینک میں گئی تھی پھر وہ ٹرنک اٹھا کے اپنے گھر واپس لے گئی تھی تو سی سی ٹی وی کیمرو سے جب ٹریک کیا گیا اور اس ان خواتین کے گھروں میں پہنچا گیا تو پھر وہاں سے ایک عجیب سی کہانی نکلے کہ وہ خاتون جو تھی اس کے پیٹ میں سات مہینے کا بچا تھا اور یہ جو دو خواتین تھی ان کے ایک بدیجی تھی جس کے گھر اولاد نہیں پیدا ہو رہی تھی یا اولاد نرینہ نہیں پیدا ہو رہی تھی اور انہوں نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا جو اتائی ڈاکٹر تھا کمپلیڈ ڈاکٹر نہیں تھا اس سے رابطہ کیا کہ ہمیں چھوٹا بچا چاہیے جو نیو بان بی بی ہو اور اس کے لیے انہوں نے اس سے پیسے یہ تیہ کر لیے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس طرح میرے پاس ایک مریضہ آتی ہے اور وہ بالکل غریب خاتون ہے ہم اس کے پیٹ سے بچا چھوڑی کر لیتے ہیں تو پھر یہ تیہ ہو گیا کہ بچا چھوڑی کرتے ہیں جب وہ خاتون آئی تو اس کو انہوں نے بہوشی کا ٹیکہ لگا دیا اور اس کے بعد اس کا پیٹ چاک کر کے اس میں سے بچا نکال لیا اب اس پراسٹ کے دوران خاتون کے اندر سے اتنی زیادہ بلیڈنگ ہو گی کہ وہ وہی پہ فوت ہو گئی اور بچا جو تھا اس کو نکالنا جار ایک ٹیکنیکل کام تھا اس میں بھی وہ پراپر نہیں نکالا جا سکا تو بچے کا انتقال بھی ہو گیا اب یہ دو لاشیں وہاں پہ پڑی ہوئے تو اب ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا کریں تو پھر وہ بقسہ لے کر آئے اور عورت کو سیدھا ترشا کر کے انہوں نے اس بقسے کے اندر ڈالا اور اس کی لاش کو اپنے گھر لے گئے اور بچا جو چھوٹا تھا اس کو انہوں نے مٹی میں دفن کر دیا اور جب یہ ٹریس ہوا اور اس کے بعد جب یہ پتا چلا کہ اس حد تک سنگینی ہو سکتی ہے تو لوگ بڑے حیران ہو گئے اور اب دائر پورے پاکستان کے اندر ماتم چل رہا ہے اس معاملے پہ اب سوال یہ ہے کہ ایک نارمل انسان کیا ایسا کام کر سکتا میرا آپ سے سوال ہے آپ یقینا کہیں گے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی کتنا ہی پتھر دل کیوں نہ ہو جائے وہ اس طرح ایک ماہ کے پی کو پھینکتا یا اس طرح نہیں قتل کرتا جس طرح یہ قتل کیا گیا اب سوال یہ کہ وہ کونسا ایسا مائنڈ سیٹ تھا کہ جس کی وجہ سے اس خاتون نے یا اس ڈاکٹر نے یا ان دونہ خواتین نے یہ کام کیا اور اتنا بہیمانہ قتل جو انہوں نے کیا آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہو گئے میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتا رہا ہوں یاد رکھئے گا کہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں ہم اسی طرح سوچتے ہیں یعنی جو ہمارا کھانا ہے جو ہماری خوراک ہے اس کا ہمار مائنڈ سیٹ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ آج آپ مرغن غزائیں کھانے شروع کرتے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ کوکنگ آئل ہو اور پھر بہت زیادہ مسالے ہو اور پانی اچھا اس کے اندر استعمال ہوا ہو اور گھٹیا جگہ پہ بنی ہو تو آپ یقین کریں کہ دو چار ہفتوں کے بعد آپ کا تھنکنگ پراسس چینج ہو جائے آپ کچھ اور سوچنا شروع کرتے ہیں یہ جو پاکستان کے اندر قتل و غارتگری ہو رہی ہے یہ جو لوگ ایک دوشہ کے ساتھ د سو گریبان ہو رہے ہیں یہ جو ہم لوڈلی بولتے ہیں یہ جو ہم ہر بات پہ ایک دوشہ کی قیبت کرتے ہیں یہ جو پاکستان کے اندر باپ بیٹے کے خلاف ہے بیٹا باپ کے خلاف ہے بیٹیاں ماں کے ساتھ بتمیزی کر رہی ہیں تو اس کی وجہ میں آپ کو بڑی دلچسپ بدا تو اس کی وجہ صرف اور صرف کوکنگ آئل ہے آپ بڑے حران ہوں گے آپ سب اسے کہیں گے کہ دین سے دوری ہے بھائی دین سے دوری مولوی کی تو نہیں ہو سکتی نا یا ایک مدرسہ چلانے والا جو بندہ ہے اس جو علماء کرام کر رہے ہیں جو مدارس سلانے والے لوگ کر رہے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں پھر ایک پروفیسر جو کر رہا ہے وہ تو دین سے دور نہیں ہو سکتا وہ تو بڑا پڑا پڑا لکھا ہوتا ہے لیکن جو اس کا بہیویر ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں بیٹا جو اپنے باپ کے ساتھ گستا ہی تو نہیں کر سکتا لیکن اگر بیٹا کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی اور وجہ ہے یا اپنا باپ جو ہے یا ماں ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ لڑ رہی ہے یا ا آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نہ اس کے اور یہ وجہ یاد رکھئے گا یہ خوراک ہے یعنی اگر آپ صرف اپنی خوراک بدلنے تو آپ کا لائف سٹائل بدل سکتا ہے آپ کریمنل سے ایک بہت اچھے انسان بن سکتے ہیں اور اگر آپ اپنی خوراک کو بدلنے تو آپ بہت اچھے انسان سے خوفناک کریمنل بن سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس کا کوکنگ آئل سے کیا تعلق ہے کوکنگ آئل سے بڑا گہرہ تعلق ہے یہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے میرے ساتھ گروہ زاہد درفانسہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوکنگ آئل پہ ہم نے آج بات کرنی ہے لیکن اس طرف جانے سے پہلے میں آپ کو آرگینیکل کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آرگینیکل جو ہے ہمارے کچھ پرادکٹس ہیں جو نیشنل پرادکٹس ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ نیشنل پرادکٹس پہ آئیں وہ آرٹیفیشل پرادکٹ مشنوعی چیزیں کھانے سے پرہیس کریں اس سے ان کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی ہمارا جو بریک فاسٹ ہے آرگینیکل بریک فاسٹ ہے بڑ ہی اس کے اندر انرجی ہوتی ہے بہت لوگ یقین کریں کہ ہمیں جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دے رہے ہیں پھر بچوں کے لیے ہم نے ایک پرادکٹ بنائی ہے اسی کے اندر جسے ہم گروتھ کہتے ہیں گروتھ کا نام دی ہے آپ بچوں کو دے سکتے ہیں پھر ہم نے جوان اور بوڑوں کے لیے سٹیبل کے نام سے ایک پرادکٹ بنائی ہے جو آپ کو سٹیند دیتی ہے پھر خواتین کے لیے ہم نے سپیشل ایک بریک فاسٹ یا پھر اسرانہ ڈیولپ کی ہے آپ وہ استعمال کر سکت ہیں پھر پھر ہمارے پاس ایک پین آئل ہے آپ اس آئل کو لگائیں اور اگر آپ کے آرثرائٹس کا پین بھی اگر آپ کے ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا مسل کے اندر کوئی پین ہے وہ ختم ہو جائے گا سٹریس میں بہت زیادہ رلیف دے جاتا ہے کیونکہ یہ تھرٹی ٹو ہرپز ہیں اس کے اندر اور پھر اسینشل آئلز ہیں یہ بڑی مزے کی چیز ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ فوڈ آئٹم لے کے آ رہے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کوکنگ آئل استعمال کر رہے ہیں اس کو ریپ دیسی کی بات کر رہا ہوں وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کوکنگ آئل ہے وہ پاکستان کے اندر کتنا لوگوں کو ڈیمج کر رہا ہے اور ہم اس سے کیسے پرہیز کر سکتے ہیں تو گروہ ساہد آپ کو بتائیں گروہ ساہد یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کوکنگ آئل ہے اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یہ جو دیسی کی کھاتے ہیں اور اس کے بعد انہیں کہا کہ جس کو چھوڑ کے آپ کوکنگ آئل پہ آئیں لیکن جب لوگ کوکنگ آ پیشر ہونا چاہیے نہ ڈیابیٹیز ہونی چاہیے نہ اس کے جوائنٹس میں درد ہونا چاہیے نہ اس کے گردے فیل ہونے چاہیے نہ اس کے لیور کے اوپر فیٹس آنی چاہیے اور نہ ہی اس سے ہارٹ اٹیک ہونا چاہیے اور برین ہیمریج بھی اس کو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کوکنگ آئل تو بڑا سیف ہے تو یہ بیماریاں کیوں پڑھ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بڑا سوال ہے جو کوئی گروہ سے میں نے پوچھا جناب سر اس سے جانے سے پہلے ہم اگ جن کو نیوٹرینٹ چاہیے انہیں خوراک نہیں چاہیے خوراک آپ کو چاہیے اندر جا کے میدے سے یہ گزائی اجزاء میں بدل جاتی ہے اور گزائی اجزاء میں جب یہ بدل جاتی ہے تو آپ کے سیلز کو وہ گزائی اجزاء ملتے ہیں تو جب ہم فیٹس کھاتے ہیں نا تو فیٹس یعنی چکنائیاں تو یہ اندر جا کے ہمارے جسمیں فیٹی ایسٹس میں تبدیل ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور فیٹی ایسٹس جو ہیں وہ پھر آپ کے سیلز کو ملتے ہیں اب چکنائیاں جو ہیں وہ تین طرح ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں saturated fat یہ عام room temperature کے اوپر جم جاتی ہیں جیسے آپ کا دیسی گی ہے مکھن ہے چربی ہے even جانور کی اور آپ کا coconut oil ہے اور ایک کو ہم کہتے ہیں mono unsaturated fat یہ بھی بڑی ضروری ہوتی ہیں اور یہ بھی بڑی اچھی fat اور یہ آپ کی اس کی مثال ہے زتون کا تیل اور جو تیسری قسم ہے وہ ہے poly unsaturated fat ٹھیک ہے یہ آپ کے جتنے seed oil جیس میں soya bean ہے konola ہے sun flower ہے cotton seed ہے مکہی کا تیل ہے یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ہم seed oil use کر رہے ہیں cooking oil کی فارم میں پوری دنیا کے اندر اس کے اس چکنائی کا issue یہ ہے کہ اس کے اندر omega six fatty acids ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ہماری body کو بہت تھوڑے چاہیے ٹھیک ہے یعنی ایک دو percent چاہیے ہوتے ہیں یہ ان سارے seeds oil کے اندر پچاس فیصل سے بھی زیادہ ہیں ٹھیک ہے اب جب یہ اس level پہ چلے جاتے ہیں نا تو یہ toxin ہو جاتے ہیں اور یہ سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں آپ کے جسم میں جا کے یہ inflammation پیدا کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی sojan پیدا ہوتی ہے اور sojan mother of all disease ہے ٹھیک ہے یہ جب ہمارے arteries میں جو ہمارے دل کی باریک نالیاں اس کے اندر surgeon پیدا ہوتی ہے inflammation ہوتی ہے پھر آپ کا cholesterol اس میں جمتا جا کے یعنی وہ basically زخم بھی کر دیتی ہیں زخم اندر سے زخم کر دیتی ہیں ٹھیک ہے جب زخم کرتی ہیں تو پھر cholesterol جمتا ہے پھر آپ کی وہ arteries جو ہے وہ بھی block ہوتی ہیں اس کے علاوہ پھر جب یہ brain میں جاتی ہیں تو brain کے کچھ barrier cross کرتی ہیں اس سے جو آپ نے پہلے ذکر کیا یہ جو behavior میں جو تبدیلی آتی ہے نا یہ پرتشدد رویہ پر اکس آتی ہے وہاں کے اندر ایسے chemical پیدا ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر غصہ آتا ہے even suicidal thoughts خودکشی کا جو معاملہ ہے وہ اس سے پیدا ہو جاتا ہے لڑنے جگڑنے کو دل کرتا ہے بچوں میں استماع ہو رہا ہے دمہ ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے قوت برداشت کم ہو رہی ہے آپ کے جو آپ دیکھیں نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں کو گھٹنوں کے درد ہو رہے ہیں ہیں جوڑوں کے درد ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو cooking oil ہم کھا رہے ہیں اور اس کے وجہ سے body کے اندر یہ اتنا زیادہ جا چکا ہے کہ یہ ہمارے جوڑوں کو damage کر رہا ہے ہمارے muscles کو damage کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ملی ہوئی ہے وہ ہے چینی آپ اگر غور کریں گے تو اس وقت کوئی بھی چیز آپ اٹھا لیں آپ بزار کی چیز ہو یا آپ کے گھر کی اس میں چینی بھی ہے اور اس کے دھائی بلوں میں چینی ڈال دیتا ہے جی دھائی بلوں میں کہا گوش میں چینی ڈال دیتا ہے ٹھیک ہے آپ کا وہ باربیکیو میں چینی کے وہ sauces آ رہے ہیں اب جب یہ cooking oil اور چینی ملتے ہیں تو یہ بڑے تیزی سے اپس میں chemical reaction کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایسے chemical جسم میں develop ہوتے ہیں کہ جو پھر بیماریوں کا ایک لمبا سلسلہ پیدا کرتے ہیں اور میں یہاں آپ کی دلچسپی کے لیے بتاؤں کہ جب شروع میں مکعی کا تیل آیا کارن آئیل تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دل کی صحت کا محافظ ہے ٹھیک ہے اس تیل کو استعمال کرنے والے اب جو میٹا انیلسیز آئے ہیں جس میں لاکھوں studies اور لاکھوں لوگوں پہ پوری دنیا پہ research ہوئی ہے وہ پتا چلا ہے کہ جو مکعی کا تیل regular لوگ use کر رہے ہیں ساڑھے تین سو پرسنٹ دل کا دورہ پرنے کا chance اس میں بڑھ جاتا ہے یعنی تین گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں ان لوگوں سے جو یہ نہیں کرتے ٹھیک تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا misunderstanding ہوئی ہے کہ اس جس کو ہم نے safe سمجھا تھا یہ devil liquid ہے ٹھیک ہے اور اس نے ہمیں برباد کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کے ہم alternate پہ پھر کیا جائیں یہ چونکہ polyunsaturated fats ہوتی ہے تو اس کے یہ بڑی جلدی خراب ہونے والی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی دوسرا chemical reaction کر جاتا ہے اس کی جگہ پہ جو saturated fats ہیں جو کمرے کے temperature پہ جم جاتی ہیں دیسی گی ہے آپ کا چربی چربی میں بار بار چربی کہہ رہا ہوں ان جانوروں کی چربی جو گات چرتے ہیں آپ چربی فیٹی کٹ والا گوشت کھائیں چاہے بیف ہے چاہے متن ہے اس کے علاوہ coconut oil سب سے best oil ہے اس وقت کا cooking کے لیے ہے جو فوڈیبل بھی ہے range میں بھی آ جاتا ہے وہ آپ کا coconut oil ہے اس کے اندر سب سے اچھا saturated fats ہوتا ہے یہ جلدی خراب نہیں ہوتا جب ہماری جسم کے اندر یہ جاتا ہے تو تب بھی آپ کی باڈی کو یہ محفوظ رکھتا ہے خاص طور پر وہ لوگ جن کا جگر متاثر ہوتا ہے جگر کمزور ہو جائے جگر damage ہو چکا ہوتا ہے یا جن کا پتہ نکال دیا جاتا ہے ان کے لیے the best fat ہے اور آپ اگر خود نکلوائیں یا کسی trusted source سے لیں تو اس کے اندر کوئی smell نہیں ہے آپ اس کو زیادہ بہتر یہ ہے کہ خود نکلوائیں آپ جائیں جا کے کوکونٹ خریدیں جو کوپڑا کہتے ہیں جو کوپڑا اور ناریل اور ناریل جو ہے اس کو لے کے اور خود جا کے بیٹھ جائیں وہاں پہ اور جو مشین ہے اس میں اپنی نظروں کے سامنے اس کو نکلوائیں اور پھر آپ دیکھئے گا کہ اس میں کوئی بھونی ہوتی بڑا ہی زبردست ہوتا ہے اور میں خود اسی کے اندر کوکنگ کرواتا ہوں گروہ بھی وہی ریگولر استعمال کر رہے ہیں ہم نے باقی کوکنگ آئل گھر میں ختم کر دیا ہو تو آپ اس کو استعمال کریں اور اگر آپ کو آپ اتنی فٹیق نہیں کر سکتے تو نمبرز آپ کی سکرین پہ آگئے ہیں ہم کیونکہ اپنے دوستوں کے لیے بنواتے ہیں تو ہم آپ کو بھی پروائیڈ کر دیں گے اور آپ بھی ہمارے دوستوں کی اس پیریس میں شامل ہو جائیں ہم اپنے بندے بھیجتے ہیں جو پہلے کھوپڑا خریدتے ہیں اور اس کے پاس جا کے وہ باقیدہ آپ نے سامنے اس کو نکلواتے ہیں باقیدہ ویڈیو بنتی ہے کیمرہ لگا کے ہم چیک کرتے ہیں کہ انگر پڑ تو نہیں ہو رہی تو آپ بھی یہ کریں نہیں تو ہم سے منگوالیں جناب ڈیسی گھی بھی آپ ہم سے خرید سکتے ہیں ڈیسی گھی کے لیے بھی ہم نے پورا ایک آپشن بنا دیا یہ ڈیسی گھی بھی اور جو اس وقت ایک اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر زیتون کی بڑی زیادہ کاش ہوگی ہے تو زیتون کا تیل بھی جو ہے نا وہ بھی آپ استعمال کریں وہ ارچہ دیسی گھی آہ چربی پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا کوکونٹ آئل آپ کا زیتون کا تیل آپ جتنا مرضی اس کی کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے سرسو کا تیل بھی میں کہہ رہا ہوں سرسو کا تیل انڈ پہ ہے انڈ پہ سرسو کا تیل انڈ پہ ہے اگر آپ نے بیسٹ پرفارمس کی طرف جانا تو یہ چار فیٹس ہیں دیسی گھی چربی آپ کا یہ مکھن اور اس کے بعد زیتون ان کا تیل اور اس کے بعد فیسٹسوں کا تیل لیکن دیسی گھی کے لیے میں آپ کو پھر مشورت ہوں گا کہ اپنے سامنے نکلوائیں کیونکہ بڑے ظالم لوگ ہیں یہ کرتے اس طرح ہیں کہ دودھ کے اندر یہ ڈالڈا گھی ڈال دیتے ہیں یا پھر کوکنگ آئل ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو دودھ کی وہ پراپر پراپر پراسس کرتے ہیں اس کا دعی بناتے ہیں پھر اس کو بلوتے ہیں اور اس میں سے جو فیٹ نکلتی ہے یا جس کو دیسی گھی کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر عادت سے زیادہ کوکنگ آئلہ ہوتا ہے اور وہ بہت خوفناک ہوتا ہے کیونکہ جب ہم خود دیسی گھی بنواتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ پینتی سو روپے سے کم میں کوکیجی ملتا ہی نہیں بن ہی نہیں سکتا جو آج کل جتنا پراسس ہے جو دودھ مہنگ ہے اس سارے کو دیکھ لیں آپ جبکہ مارکیٹ کے اندر وہ پندرہ سو کا بکھ رہا ہے تو اب سوا یہ ہے کہ ایک چیز جب آپ اپنے گھر میں بناتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ پینتی سو روپے کیجی پڑتا ہے اور مارکیٹ سے آپ کو پندرہ سو روپے کے مل رہے تو کس ٹائپ کا ہوگا تو یہ فرق بھی ذہن میں رکھئے گا خود بنوایا کریں اپنے سامنے اور اگر آپ گھر پہ بنائیں تو سب سے بیسٹ ہے لیکن یاد رکھیں کہ آپ کی تنکنگ وہی ہوگی جو آپ خوراک کھائیں گے آپ کی خوراک بہت بڑا مین کردار ادا کرتی ہے آپ کی سوچ میں اگر آپ سوچ بدنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی خوراک بدلنے ہر چیز تبدیل ہو جائے گی ہم جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو چینی کے نقصانات بتائیں گے کہ یہ جو چینی کی شکل میں ہم ایک پائزن کھا رہے ہیں جو ہم زہر کھا رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکل رہا